جی ہاں جو سکے ہم سب جانتے ہیں کہ جنرل وپن راوت اب اس دنیا میں نہیں ہے جنرل وپن راوت نے دہرادون اور شملہ میں پڑھائی پوری کرنے کے بعد آپ کو بتا دے گی انٹی اے اور آئی ایس ایم دہرادون سے سینہ میں انٹری لیتی انہوں نے میرٹ یونیورسٹی سے ملٹری میڈیا سٹراتیجک سٹڈیز میں پی ایچ ڈی پی کی تھی بتا دے گی بپن راوت دیش کے پہلے چیف آف ڈیفنس سٹاف تھے یعنی کہ سی ڈی ایس تھے جنرل وپن راوت اور مدھولی کا راوت کی دو بیٹیاں ہیں جن میں سے ایک کا نام کرتکہ راوت ہے اور وپن راوت کے پتا لکشمن سنگھ راوت نے بھارتیہ سینہ کی سیوہ کی اور لیٹیننٹ جنرل کے پت تک پہنچے دوسری اور ان کی ماں اترکاشی سے ویدھان سبھا کی پرو سدہ سکشن سنگھ پرمار کی بیٹی تھی مدھولی کا راوت نے شہیدوں کی پتنیوں کے جیوانیاں پر اور ان کے وکاس کے لیے کئی طرح کے کارکرم چلوائے اے ڈیولو ڈیولو اے کے ادھیاکش کے طور پر مدھولی کا راوت پر یدھیا ان سینے آپریشن کے دورہ انویر گتی کو پرابت سہیدوں کی پتنی اور آشرتوں کی بھلائی اور سربگن وکانس کی ذمہ داری تھی وہیں آپ کو بتا دیں کہ سی ڈی ایس کا پت دیے جانے سے پہلے وہ تھل سینہ کے سدائیسویں ادھیاکش تھے اس سے پہلے ایک ستمبر دوہزار سولہ کو انہیں سینہ کا اپ پرمک بنایا گیا تھا جنرل راوت کی پتنی مدھولی کا راوت بھی سینہ سے جڑی ہوئی تھی وہ آرمی وومن ویل فیر اسوشییشن کی ادھیاکش تھی جنرل راوت کی دو بیٹیاں ہیں انہیں اتکرسٹ سیوہ کے لیے کسی پرشکار سے سمانت بھی کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ سی ڈی ایس بپن راوت ایک فوجی پریوار سے آتے ہیں ان کا پریوار ہمیشہ سے ہی دیش کی سیوہ کے پرتی سمرپت رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ ان کی دونوں بیٹیاں ان کے کافی قریب رہی ہیں اب اپنے پیچھے اپنی دونوں بیٹیوں کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں بپن راوت اور مدھولی کا راوت یہ وقت ان دونوں بیٹیوں کے لیے بہت مشکل بھرا پل ہے جہاں تو ہم ان کی آتما کی شانتی کی دعا کرتے ہیں ابھی دعا کیجے بنے رہیے ہمارے ساتھ نیکس نینیوز سے سربی کے رپورٹ موسیقی